بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں نیو سٹاک آپ کی کوری چینل اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار کہ آپ نے کیمز اور کٹس کوہارٹ کے طلبہ کے مسائل میرے زبانی عربہ وقتدار کے سامنے لانے کے لیے یہ احتمام کیا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوہارٹ میں جو میڈیکل کالیج ہے اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ رہنے کے لیے رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسٹوڈس در پدر ہیں بہت سے طلبہ جو ہے وہ مختلف کوئی جو ہے سلم ہاؤسس میں رہ رہا ہے بہت سے طلبہ جو ہے انہوں نے ایک روم میں جو ہاؤسٹل آویلیبل ہے انہوں میں دس دس ڈالے ہوئے ہیں اور خاص کل جو طالبات ہیں ان کے یہ بہت زیادہ مسائل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہاؤسٹلز کے اندر مطلب کوئی چیک اینڈ ڈیلنس نہیں ہے ان کو پرائیویٹ وارڈنز کے حوالے کیا گیا ہے اور ان کے مشکلات بہت زیادہ ہے اور حال ہی میں میں آپ کو بتاؤں یہ حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ انہوں نے نیشنل کمیشن آف یومن رائٹس کے جیر پرسن کے نام لیٹر کیا ہے کہ ہماری مدد کریں بی جی ایچ آر کے نام لیٹر کیا ہے وہ بات میں ڈیپٹی کمیشنر سے انہوں نے ریپورٹ بھی مانگی تو جب طالبات اور طلبہ یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انسانی حقوق کی داروں کو پکار رہے تو آپ خود سمجھے کہ ہسٹر جو کالیج کا اپنا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے پھر اس کے باوجود لوگ جو مجبور ہو کر پائیویٹ ہسٹروں کا روح کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں نے انتظامیہ سے یعنی کالیج کی انتظامیہ سے آپ لوگوں نے بات کی ہے ان کا کیا جواب آئی ہے ناصر بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جب کالیج کے ساتھ کوئی طلبہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پرائیویٹ ہے اس لئے وہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے حالانکہ یہ بات میں آپ کے وساطت سے بابانگے دہل کہتا ہوں کہ جب میں خود آیا تو ہاسٹلز کے لئے جو میں نے داخلہ کیا وہ کالیج کے اندر بیٹھ کے کیا ایک وارڈنز کے ساتھ اور اسی دوران میں خود اپنی بات کر رہا ہوں اس نے مجھے شروع میں اٹھارہ ہزار کا ٹیکہ لگایا اس کے بعد ایون یہاں تک ہوئے ہیں وارڈنز کی بدماشی یہاں تک چلی ہے کہ بہت سے طلبہ اسسٹنٹ کمیشنر کے دفاتر یہ ڈپٹی کمیشنر کے دفاتر اور ایون تھانوں تک گئے ہیں پھر یہ چونکہ کالیج کے جو سب سے سپیریئر پودشن ہے وہ وائس چانسلر ہے خیبر میڈیکل نسٹری کی ان تک پرینسپلز جو دونوں کالیجز کے ان تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ہے اس لئے ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے تو آپ بتائیں یہاں پہ تعلیبات طلبہ کوئی چترال سے آیا ہے کوئی کوہستان سے آیا ہے کوئی کے پی کے ڈومیسائل ہولڈرز جو باہر رہتے وہ بھی یہاں پر موقعی جب پورے صوبے سے طلبہ آئے ہوئے ہیں طلبہ آئے ہوئے ہیں وہ ہاسٹلز میں لے رہے ہیں اور ہاسٹلز پورے کیڈیے میں مطلب ایک جگہ پہ نہیں ہے مختلف جگہوں پر ہے ان سے جو ہے وہ موم آئیے وارڈنز فی حصول کر رہے ہیں کسی ہاسٹل میں اس وقت وہ کھانے کا انتظام نہیں ہے آپ کو پتے کہ ایڈیے میں ہوتلز بھی اتنے مطلب جگہ جگہ پہ آویلیبل میں کھائی ہیں وہ کس رات کو طلبہ کو طالبہ نے مجھے رات کو فونس کر کے بتایا ہے کہ بعض اوقات وارڈنز ان کو کہتے کہ آپ نکل جائیں تو آپ مجھے بتائیں جب وارڈنز کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹری پبلک میڈیکل کالجسٹری سٹوڈنٹس ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے متعدد دفعہ یہاں کے جو امپی ایز اور ایمینی صاحبان ہیں تو ان کو متعدد دفعہ طلب اور طالبات نے اپنے مسائل پہنچانے لیکن کسی نے یہ ہمت نے کہ ان کو حل کر سکے تو ناظرین یہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے اور یہ جو ہے وہ آگے قوم کی معمار ہے آگے قوم کا جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرے گی تو ان لوگوں کا یہ حال ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان یعنی وزیراعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم تعلیم کو زیادہ ترجیح دیں گے خاص کر کے سٹوڈنٹ کو اور آج یہ سٹوڈنٹ ہمارے سر موجود ہے یہ زندگی گزار رہی ہے اچھا محمد خان صاحب یہ بتائی گا کہ جب آپ کوہارٹ آئے اور کوہارٹ میں آپ نے اس کالج میں داخلہ لیا تو کس مشن کے ساتھ لیا اور جب اس ماحول کو دیکھا اس ہاسٹر کی محول کو دیکھا تو ابھی کیا فیل کر رہی ہوں جب میں آیا میں اپنی ذاتی بات کروں ایک وارڈا نے شفت اللہ شفت صاحب میں اوپن لی کہہ رہا ہوں کہ وہ کالج کا کوئی آفیشل بندہ نہیں ہے ابھی تک میری سکوریٹی اس کے پاس گئیتی ہے ایک مافیا ہے ایک قسم کا وارڈاکس کا کالج میں وہ ہمارے اس کالج میں ہونا تو یہ چاہے کہ کسی کالج میں ایک پوائنٹ ہوتی ہے اس سے آگے غیر مطالقہ اشخاص کا جانا ممنوع ہوتا بلکل لیکن وہ وہاں پہ بھونتا ہے میں آیا انہوں نے مجھ سے اٹھارہ ہزار روپے لیا مجھے ایک کمرے میں جگہ دی گئی اس کا واشروم بھی ٹوٹا ہوا تھا لیکن ہم نے جو ہے وہ چونکہ کوہارڈ سے ناواقف نے لے گیا بعد میں اس کو بیس دن بعد چھوڑ کے میں وہاں پہ سٹی چلا گیا وہاں پہ جو کمرہ مجھے دیا گیا مکمل طور پر فرنسٹ کو ہارڈ سٹی میں پانچ ہزار رہے ہیں پھر سیکورٹی ابھی تک اس کے پاس میری رہے ہیں یہاں پہ میں خود گیس ٹو ہاؤس میں رہ رہا ہوں کوئی میں بھی ٹینٹس میں رہ رہا ہوں کچھ سٹیڈٹس نے اپنے تیر جو ہے وہ کہیں پر مطلب نامکمل فسٹیٹیز کے ساتھ فلیڈ سرینج کے ہوئے ہیں بہت سے سٹیڈٹس ایک روم کے اندر جہاں پہ تین کی جگہ وہاں پہ پانچ پانچ ڈالے ہوئے ہیں جہاں پہ چار کی جگہ وہاں پہ چھے چھے ڈالے ہوئے ہیں بہت سے اور جو اس میں میں آپ کو بتاؤں اس وقت کچھ ہاؤسٹل ایک میں نے جو لڑکیوں کی روم دیکھا تھا اس میں تقریباً ایک بندہ مشکل سے آ سکتا تھا یقین جانے اس میں تین تھے مہموری ہیں اور اس وقت تعلیب خاص کر تعلیبات کی بات کروں وہ خود کو انسکر فیل کر رہے ہیں یونورسٹی ہائر ایڈوکیشن کے رول سے کسی بھی یونورسٹی کے اندر جو فیمیل ہاؤسٹل کو اس کو فیمیل سٹلائے لیکن یہاں پر سارا میل سٹاف متعدد دفعہ تعلیبات نے مجھ سے یہ شکایت کی میں نے ان کے شکایت کو آگے کنسرنٹ کواڈوس تک بھی پہنچایا کہ تعلیبات کے ہاؤسٹل کو میل چلا رہے ہیں لیکن ابھی تک کس نے سننے کی ذہمت نہیں ہوئی حسین حسین یہ بھی بتائی گا کہ جس طرح آپ لوگوں کا جو طالبات کا جو ایک ہو کر جو ہے وہ سٹائی کرنے کا کوئی سوچا ہے کہ یہ ہے اس طرح ہے اپنی کالیس سے بائیکارٹ کر دیں جب وہ آپ کو سہولیات نہیں دیتا تو یہ بالکل اس میں ناصر بھائی یہ ہے کہ چونکہ یہ میڈیکل کالیج اور آپ میڈیکل کالیج اور یونورسٹی کو یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیفز میں دیکھنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ یونورسٹی میں سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے مختلف سٹوڈنٹ فیڈریشنز ہوتی ہے تو ان کا سیاسی سپورٹ ہوتا ہے ان کا یونین ہوتا ہے یہاں پہ تو کنڈیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ یہاں پر ایک پریشر کی فضاء ہے پریشر کی فضاء ہے یہاں پہ میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے لئے بھی آگے مسائل پیدا ہو لیکن چونکہ میرے خیال میں یہ میری جنگ نہ بھی ہو تو یہ سسٹم کی جانگے ہیں میں ابھی تھرڈیئر میں ہوں دو سال بعد میں یہاں سے شاید چلا جاؤں چلا جاؤں تو میں تو یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ میرے دو سال رہ گئے لیکن نہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ میری سسٹم کی جانگے ہیں یہ مقام حیلت یہ مقام صحت کا مسئلہ ہے یہ تعلیم کا مسئلہ ہے اعلیٰ تعلیم کا مسئلہ ہے تو آج میں ہوں میں سفر کر رہا ہوں تو میری یہ سوچ ہے کیوں نہ میں لڑوں لیکن دیگر جو طلبہ و طالبات ہیں اس وقت پریشر کی فضاء میں وہ سامنے آنے کے لئے تیار رہے ہیں یعنی پریشر کی وجہ سے در کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ رہی اچھا تو یہ ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ کے رائے ہیں کہ کس طرح یہ مشکل کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ زندگی گزار رہی ہے ان کا اب آپ کے سامنے یہ کہنا تھا کہ یعنی ہم جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک کمروں میں جو ہے وہ رہ رہی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے پرائیویٹ جو ہے وہ پیسے دے کر جو ہے وہ ہم نے اپنی لئے الگ الگ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ لیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آ 18 ہزار روپے 18 ہزار روپے ہم نے جا کر اپنی ہی کالج جس کالج میں یہ پڑھ رہے ہیں اسی کالج میں جو ہے وہ انہوں نے یہ پیسے دیئے اور ہاسٹل کی دیئے ان سب کے باوجود یہ کہتا ہے ہے کہ مجھے ایک روم ملا اور اس کا واش روم ٹوٹو ہوا تھا اور وہاں پر یہ جو وہ رہ رہا تھا تو یہ بتائیے کہ یونیورسٹی کی جانب سے یعنی کالیج کی جانب سے آپ کو یہ واش روم جو وہ مل گیا اور یہ کمرہ مل گئی کیسی مجھے میں کہنے کا مفضل یہ تھا کہ جو وارڈن نے جو مجھ سے پیسے لیا وہ کالیج کے اندر لیا وارڈن ایڈمیشن کے دوران جس جگہ پہ ہم ایڈمیشن کرے تھے وہاں پہ بیٹھا ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں اب میں نے ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر صاحب کی ٹیم سے بھی بات کروائی ان سے ان تک یہ مسئلہ لے کے گئے متعدد فیمل ایم پی ایس تک لے کے گئے اور ہم اس میں شکر گزارے مہدیہ نیسات صاحبہ کا ایم پی ای ہائر ایڈوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر پرسان انہوں نے اس کو اپنی کمیٹی کے ایجنڈے میں بھی لائی ہوسکتا ہے آنے والے وقت اس کا اجلاس ہو اس میں وی سی کو نوٹس ہو چکا شاید پرنسپل کو بھی ہو چکا ہے لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنسٹی کے اندر کالیش کے اندر ایڈمنسٹریٹیف کسی کے پاس پوسٹ ہو اور وہ سکلز کو انٹرٹین کرنے کے لئے تیار نہ ہو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہوسٹلز ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے مو مانگے وہ جو وہ فیس حصول کرتے ہیں وہ تالیبات کے ہوسٹلز میں وارڈنس چاہ کے گالیاں دیتے ہیں تالیبات کے ہوسٹلز میں وارڈنس کی جو ہے وہ عام مطلب تو انکان چلنا پھرنا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس ٹائن چاہے وہ ان کو کہتے ہیں آپ ہوسٹل چھوڑ دے جو بھی مسئلہ اٹھاتے اس جو گرمیو کا سیزن گو تھا اس میں یقین جانے ایک ہوسٹل بھی نہیں تھا جس میں جنریٹر کی فیسلیٹی موجود اس اشیو کو جب میں نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے ساتھ اٹھایا انہوں نے اس پر ایکشن لیا اس کے بعد بدکسوطی سے ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر غالباً وقاس صاحب ان کے نام میں ان کو حوالے کیا انہوں نے میرے ساتھ یہاں پر کچھ ہوسٹلز کے انسپیکشن کیا انہوں نے خود وارڈنس کے ساتھ مل کر کچھ ٹی وارز بنائے کہ ان پر عمل ہوگا اور دس پندرہ دن پر اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا میں اس کو لے کے پھر اس صاحب کے پاس کیا وہ مکر گئے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ جس کا مسئلہ وہ آ جائے تو میں نے اس کو کہا میں سوشل اسیو کے طور پر آپ نے خود یہ بنایا تھا آپ سیکشن 188 کہتے تھے ان کے خلاف کروائی کرے کہ ایک آفیسر نے کچھ ٹی وارز کے کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یا تو ایڈیشنل اسیشنل کمیشنر صاحب نے گریس ان دا پانک کیا ہوا ہے یا میں بھی وہ پریشرائیز ہو کیونکہ یہ ایک معافیہ کے شکل ہے ایون یہاں تک میں آپ کی وساطت سے جو کوہارٹ کے الیکٹریڈ رپنزنٹیٹیو سے ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان متعدد تفہ ہم نے یہ پہنچایا ہے ایون دو ہمارے پاس کوئی نئے آیا جبکہ ہم نے متعدد تفہ کوشش کی کہ زیولہ بنگش صاحب سے ان کے گھر پر ملے لیکن وہ ہم سے نہیں ملے متعدد تفہ میں نے ان سے خود وقت مانگا ہے وہ نہیں ملے متعدد تفہ میں فیمل ایمپی ایز ان سے ملی ہماری کہنے پر لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے پاس ہمارے کولی جانے کی زہمت نہیں کی اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہے یا تو شاید اس کا اپنا کوئی مفاد ہے یا شاید وہ بے بس ہے یا شاید وہ غفلت تو میں نہیں کہوں گا یہ کہوں گا کہ منافقت ہے اور دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے اپنے یہ میسج یہاں کے جو الیکٹیڈ امینے صاحبے وہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جا کے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ دپٹے کی حفاظت کرے گی میں کہتا ہوں آپ کشمیر کو چھوڑیں وہ تو ماشاءاللہ قائدی عظم لیاقت علی خان ایوب خان اور بھٹو کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں اور وہ خدا اللہ کو جان بھی دے چکے ہیں ان سے جب حل نہیں ہوا تو آپ سے کیا ہوگا جب آپ اپنے حلقے کے اندر اپنے گھر سے چند کلومیٹر فاصلے پر طالبات جو خیبر پختوں خواہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اور میں ان دونوں نمائندوں سے بلکہ کوہارٹ کے جو بھی الیکٹر ریپرزنٹیٹیو سے ہیں جو بھی جو ہے مطلب ایک ہائی اسٹریٹا پہ موجود ہیں ان سے کہوں گا کیونکہ متعدد ہم ان سے یہ کہیں چکے گا ہماری مدد کریں ہمارا ساتھ بے لیکن کوئی تیار نہیں ہے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ آکے یہاں پہ جو ہے وہ گلز ہے آپ کی مہمانے طالبات ان کی سے چوڑیاں پہ ہنگ لیں دوسری ایک سال ہو گیا ہے جو نیو بیلڈنگ بنی ہے کالیش کی اس میں گلز ہاؤسٹل تیار ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس پر شف نہیں کرایا جا رہا ہے کوئی کہتا یہ وابڈا کا پیسکو کا مسئل ہے پیسکو والے کے ترین یونسٹی والوں کا مسئل ہے یونسٹی والوں کا مسئل ہے مطلب ایک فوٹبال بنایا ہوا ہے اور ایک سال ہو گیا ہے کہ مکمل طور پر جو ہاؤسٹل ہے اس کے اندر وہ تیار ہے اچھا تو ناظرین یہ اپنی جانی اس کی رائے کے کوہارٹ میں جو ہے سٹوڈنٹ کس طرح مشکلات کا مقابلہ کر رہی ہے ان سب کے باوجود یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے آپ نے جانی کہ ان کے کیا کیا مسائل ہے اور ساتھی ساتھ آخری کیا میسیج دو کے ایس آخری میری یہ سجیسشن ہے یہاں کے جو نمائن دے ہیں خدا رہا جانے اس مافیہ کا مقابلہ کریں اور یہ کوہارٹ میڈیکل کالیج اور ڈی ایش کیوں ہاسپیٹل ہیں ان دونوں کے مسائل اس وقت حلق ہوں گے جب ابھی مطلب جتنے بھی کالیجز ہیں ٹیچنگ انسٹیٹوشن ہیں میڈیکل وہ دوہدار پندرہ میں ایک کے تحت صوبائی حکومت نے خبر پتنفا کی امت نے ان کو مطلب ایک بورڈ بنایا ہو رہا ہے امٹی آئی کی فارم میں اس کے اندر یہ کوہارٹ کا جو ڈی ایش کیوں ہاسپیٹل اور کالیج ہے یہ شامل نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے یہ جو منتخب نمائن دے ہیں جنہوں نے اس کو کرنے نہیں جائے وہ بہتر بتا سکے آج بھی میں یہ سجیسشن دوں گا کہ میڈیکل کالیج کے مسائل کا حل اور جو ڈی ایش کیوں کے ہیلت کے جو ایشیوز ہیں کنزیومرز کے ان کا حل اسی بورٹ کے اندر موجود ہے اور میں آپ کی وساطت سے منتخب نمائن دو سے اور جو ہیر ایڈوکیشن کے آثاریٹی سے ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اس کا حل بہت بڑے بیمانے پر تبادلی اور تبدیلی ہونے ہیں بلکل تو ناظرین آپ نے جانی اس ٹوڈنٹ کے رائے ناظرین اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان جو بار بار کہتی آ رہی ہے کہ ہم تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں گے کیونکہ تعلیمی نظام ہی جو ہے وہ قوم کی مستقبل ہوتی ہے یہ بچے جو بڑھ رہی ہے یہ آگے بن کر پاکستان کو جو ہے وہ آگے لائیں گے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے لیکن جب پاکستان میں تعلیمی اداروں کا یہ حال ہوگا تو پھر پاکستان کدھر ترقی کرے گا تو اسی مسائل کے ساتھ میں تمام تر کوہارٹ کی جو بڑی ممبران ہے جو بڑی با اختیار لوگ ہیں ان تمام تر لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ان سٹوڈنٹ کی مسائل حل کر دیں ورنہ جو ہے پاکستان پاکستان میں تو خیر کوہارٹ میں یہ تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت خراب ہوگا جن کے واضح اثرات ہمارے نئے آنے والی نسلوں پر ہوں گی اسی کے ساتھ اپنی مذبان ناصر شاہ کو دیجئے اجازت اگلی پروگرام کے لیے برسی ملاقات ہوگی خدا حافظ شکریہ